فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ترجمہ ایک انزل ایمان تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاوگے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فَعَوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مذنی جنر کے ناظرین درود پاک سے متعلق بہت ہی پیاری ہکایت وہ بھی اونٹ کی علامت عبرانی علیہ رحمت اللہ اللہ عنی نے المعجم الكبیر میں نقل کی ہے کہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت ہم اللہ عز وجل کے محبوب دانہ غیوب منزہون عنیل غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شدمتِ اقدس میں خاضر تھے ایک عرابی کو دیکھا جو اپنے اونٹ کی نکیل تھامے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر رکا اور اس طرح سے سلام ارز کیا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ خضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا صبح صبح کیسے آنا ہوا اسی اثنان میں اونٹ بلبل آیا یعنی اس نے آواز نکالی اور ایک دوسرا شخص آتا ہے گویا کہ کوئی محافظ ہو اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس عرابی نے یہ اونٹ چرایا ہے اونٹ دوبارہ رنج سے بلبل آیا تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فریاد سننے کے لئے خاموشی اختیار کی اس کا غم اور فریاد سننے جب اونٹ اپنی فریاد سنا چکا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے محافظ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اس سے دور رہو کیونکہ اونٹ نے تیرے خلاف گواہی دی ہے کہ تم جھوٹے ہو جب وہ ازام لگانے والا محافظ واپس چلا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرابی کی طرف متوجہ ہو کر استفسار فرمایا کہ جب تم میرے پاس آئے تھے تو کیا پڑا تھا اس نے عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قربان میں نے یہ پڑا تھا اللہم صلی علیہ محمد حتی لا تبقہ صلاح یعنی اے اللہ عز وجل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بے حد درود بھیج اللہم بارک علیہ محمد حتی لا تبقہ برکہ کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا برکتوں کا نزول فرما اللہم وصلی علیہ محمد حتی لا يبقہ سلام یعنی اے اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بے انتہا سلامتی فرما اللہم ورحم محمد حتی لا تبقہ رحمہ یعنی اے اللہ عز وجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے انتہا رحمتیں نازل فرما تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز وجل نے اس معاملے کو مجھ پر ظاہر فرما دیا اور اونٹ کے اس شخص کے جو محافظہ گناہ کو بیان کر دیا اور فرشتوں نے آسمان کو کناروں سے ڈھاپ دیا میرے آقا آلہ حضرت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن خدای کے بکشش میں لکھتے ہیں ہاں یہیں کرتی ہیں چڑیاں پریاد ہاں یہیں چاہتی ہے ہرنی داد اسی در پہ شتران ناشاد جلائے رنجو عنا کرتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مٹھے مٹھے اسلام بھئیو اللہ تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ان نعمتوں میں سے کھانے پینے کی اشیاں بھی ہیں پھر کھانے پینے کی اشیاں میں پھل بھی شامل ہیں اور پھلوں میں کچھ پھل تو ایسے ہیں کہ جن کا نام لیں تو موں میں پانی آ جاتا ہے جی ہاں آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ دیکھ کر کہ آج کا موضوع ہے خجور کہ اللہ تعالی نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ان میں پھل بھی نعمت ہیں اور پھلوں میں سے خجور ایک بہترین نعمت ہے یہ ایک طاقتور پھل کے طور پر جانا جاتا ہے اس میں موجود قدرتی اجزاز ذہنی اور جسمانی کمزوریوں کے خلاف معصر ڈھال ثابت ہوتی ہیں طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ کجور میں آئرین کیلشیم فاسپورس اور پوٹاشیم وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے جو نہ صرف انسانی جسم کی نشو نماغ کرتے ہیں بلکہ مختلف بیماریوں کے خلاف ڈھال بھی بنتے ہیں یہ پھل جسے اردو میں کجور اور پنجابی یا سرائکی میں کھجی اور عربی میں تمر کے نام سے جانا جاتا ہے یہ پاکستان کے علاوہ دنیا کے کئی ممالک میں برخصوص عرب ممالک کا تو بہت مشہور پھل ہے اس کی اقسام تقریباً تقریباً نوے اقسام تو ماہرین نے گینوائی ہیں کہ یہ پھل ایسا ہے شاندار پھل ہے کہ کجور کو ہم کھائیں اس کی گھٹلیاں بھی کام میں آتی ہیں اس کے درخت کے پتے بھی کام میں آتے ہیں اس کے درخت میں جو گودہ ہوتا ہے وہ بھی کام میں آتا ہے درخت کی لکڑی یعنی تنہ یہ بھی کام میں آتی ہیں اور اس کی جو شاخیں ہوتی ہیں وہ بھی کام میں آتی ہیں تو کجور کے پتوں سے جائے نماز بھی بنتی ہیں چٹائیاں بھی بنتی ہیں ٹوکریاں بھی بنتی ہیں دستی پنکھے آپ نے دیکھے ہوں گے یہ جب بجلی کے لئے جاتی ہے تو پنکھے ہاتھ والے وہ جھلتے ہیں اور اس سے ہوا لیتے ہیں وہ بھی کجور کے پتوں کے بنے ہوتی ہیں پھر دیگر سامان اور روٹی وغیرہ رکھنے کے لئے آپ نے کچھ چھابیاں رکھی دیکھی ہوں گے ان کو چھابی بولتے ہیں تو یہ بھی کجور کے پتوں سے بنتی ہے اور پھر اس میں مختلف قسم کی ڈزائن بھی بنایا جاتے ہیں پھر روٹیاں گرم رکھنے کے لئے بھی ایک بڑا سا چھکون ماں ہوتا ہے وہ بھی بنایا جاتا ہے تو کجور کیا کجور کے پتے کیا کجور کی چھال کیا کجور کی شاخیں کیا اس کا استعمال تو بہت سارے کاموں میں ہوتا ہے یہ ایسی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے یہ پیدا کیسے ہوگا مرکات المفاتح شرعہ مشکات المصابح میں ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے کجور کا ذرخت پیدا ہو گیا اور جو بچوں کو پہلی خوراک کے طور پر جسے ہم گھٹی بھی کہتے ہیں اور عربی میں اس کو تحنیق کہتے ہیں یہ کجور کا جو تھوڑا سا حصہ الگ کر کے تو کوئی بزرگ اپنے موں میں چباک انرم کر کے تو وہ بچے کے موں میں ڈالتے ہیں تو وہ بھی صحابہ اکرام علیہ مردوان جب ان کے ہاں بچہ بیدا ہوتا قربان جائے گی ان بچوں کی سمت پر ان کو نبی پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہمیں لے جائے جاتا ہوں اور آپ کجور چبا کر اپنی زبان شریف سے اس کے تعلو پہ لگا دیتے تاکہ بچے کے موں میں سب سے پہلے ہمارے مدنی آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب شریف پہنچے اس عمل کو تحنیق کہا جاتا ہے تو شہد کی بھی گھٹی دی جاتی ہے تو خجور یہ مختلف کھانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے مختلف قسم کے اس کے کھانے بھی بنتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ترین کھانا روٹی کا سرید تھا اور خجور اور مکھن کا سرید کھجور اور مکھن کے سرید کو خائس کہتے ہیں ہا یا سین اس کے لوگ بھی مانیں ملی ہوئی چیز اب یہ کھجور لیجئے تو کھجور کے گودے کو الگ کر لیجئے گوٹلی سے اب اس میں ڈال دیجئے مکھن اس کو مکس کر لیجئے اس کو کہتے ہیں خائس اسی کو حریصہ بھی کہا جاتا ہے جس میں مزید گھی بھی ملائے جاتا ہے چوہارے بھی ملائے جاتے تو یہ نبی پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ کو بہت پسند اور یہ بڑا لذیذ ہوتا ہے تو کھجور قوت بخش چیز ہے تو مکھن سے مل کر اس کی خشکی کم ہو جاتی ہے اور لذت بڑھ جاتی ہے اور نقصان بھی جاتا رہتا ہے تو یہ بہت لذیذ ہوتی ہے پھر اس کا مشروب بھی بنایا جاتا ہے کہ کھجور کو رات کو پانی میں بھگو دیجئے اور صبح اس کو نتھار لیجئے اس پانی کو پیئیں تو بہت سارے طبیعی فواہد حاصل ہوتے ہیں لیکن یاد رہے کہ زیادہ ٹائم رکھے رہنے سے اس میں نشہ پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے جب نشہ پیدا ہو جائے تو پھر اس نبیز کہتے ہیں اس کو شروط کو اس کا پینا حرام ہوتا ہے یہ فتاوہ خانیاں میں جزیہ لکھا ہوا ہیں تو نبیز یہ بھی حکیم تجویز کرتے ہیں مریضوں کے لئے اس کے بھی فوائد ہیں پھر جو بستر ہوتا تھا نبی پاک صاحب علیہ 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 وآلہ وآلہ کا وہ چمڑے کہتا تو اس میں خجور کا لیف لیف کہتے ہیں درخت کا وہ گودہ جو نرم ہوتا ہے عرب شریف میں کم چوڑے اور بہت لمبے گدیلے نمہ یہ سونے کا جو بستر تھا سردی میں وہ یہ ہی تھا جس میں خجور کے درخت کا نرم گودہ یہ بھرا جاتا تھا بہت ایمان افروز ایک حقائت ہے کہ حضرت اقاشا صحابی رسول ہیں جنگ بدر میں ان کی تلوار ٹوڑی جاتی ہے اب نبی پاک صاحب علیہ علیہ صلی اللہ علیہ 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 وآلہ نے ان کو خجور کی ایک شاق عطا فرماتی اب یہ شاق ان کے ہاتھ میں پہنچتی ہے تو تلوار بن جاتی ہے اور اسی تلوار سے یہ جنگ میں شریک ہوتے ہیں کیا بات ہے خجور کی اور خجور کے ایک بہت مشہور تنہ ہے جس کو ستون خینانہ کہا جاتا ہے آپ کے ذہن میں آگیا ہو گا کہ نبی پاک صاحب اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ جب خدبہ پڑھتے تو خجور کے تنہ سے ٹیک لگا لیا کرتے تھے تو یہ مسجد کے ستونوں میں تو یہ خجور کا تنہ بطور ستون بھی استعمال ہوتا اس کو چھت کے اندر شہتیر کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے جناب وہ چھت بنائی جاتی ہے پھر چھت کے اوپر خجور کے پتے ڈال دی جاتے اوپر مٹی ڈال دیں تو بہترین چھتے یہاں ہو جاتی جو گرمی سے بچاؤ کرتی ہے بارش سے بچاؤ کرتی بہتر تو اس طرح کے آپ نے گھر دیکھے ہوں گے جہاں پر چھتیں ہوتی ہیں اندرون سندھ میں اور جنوبی پنجاب میں چلے جائیں تو وہاں بھی عرب شریف میں بھی کئی مقامات پر جہاں قدیم بستیاں ہیں وہاں پر اس طرح کے آپ کو چھتیں ملیں گی بھارت تو ستون تھا جو خجور کے تنے کا اس کا نام تھا خینانہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ٹیک لگا لیا کرتے تھے خطبے کے وقت یہ بخاری شریف کی حدیث پاک تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ممبر بنایا گیا اور پڑھتے تھے وہ چیخ پڑا حتیٰ کہ قریب تھا کہ وہ چھر جائے نبی کریم روح ورحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر شریف سے نیچے اترے وہ ستون کو پکڑا اپنے سے چمٹایا تو ستون سے سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں بالکل جیسے بچہ روتا ہے سسکیاں لے لے کے روتا رہا سسکیاں لیتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ چپ کر گیا تو راوی نے کہا کہ وہ اس ذکر الہی پر رویا جو سنا کرتا تھا اور مرکات شریف میں ہے کہ ستون قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہونے پر رویا تھا حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ جب یہ حدیث پڑھتے تھے تو بہت روتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق میں خوشک لکڑی یعنی یہ خجور کا تنہ یہ رویا تم اس لکڑی سے کم ہو تو بہرحال یہ تھا خجور کا تنہ جو عشق رسول میں جو فراق رسول میں جو ذکر الہی جو قریب سے سنا گرتا تھا وہ دور ہو گیا اب اس نے رونا شروع کر دیا تو میرے مٹھے مٹھے اسلام بھائیو خجور رب تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ایک اور بڑا دلچسپ خجور کے تعلق سے واقع ہے مسلم شریف کا نام سنا ہوگا تو مسلم بن حجاج نشا پوری یہ کتاب کے مولیف ہیں بہت بڑے محدث تھے تو آپ سے ایک مرتبہ کوئی حدیث دریافت کی گئی آپ اس وقت تو ذہن میں حاضر نہیں تھی تو پوری رات وہ حدیث تلاش کرنے کے لیے کتاب کا مطالعہ کرتے رہے اور کسی نے اس دوران اب آپ تلاش کرتے رہے اور ایک ایک خجور کھاتے رہے تو یہ انسانی نفسیات ہے کہ جب وہ کسی کام مصروف ہو اور ساتھ میں کھاتا رہے تو اس کو پتہ نہیں جلتا کتنا کھا گیا تو بہرحال آپ کو بھی اندازہ نہ ہو پایا صبح حدیث ملی ادھر خجوروں گا ٹوکرا ختم اور پھر اسی وجہ سے آپ مرض میں مفتلا ہو گئے اور اسی میں آپ کا انتقال ہوا تو ایک درس یہ بھی ملا کہ کھجوریں بہت زیادہ مقدار میں نہیں کھانی چاہیں تو جتنا آپ حضم کر سکیں اتنا کھائیں پھر دسترخان بھی بنتا ہے کھجور کا وہ کیسے مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نائمی علیہ رحمت اللہ الگنی لکھتے ہیں کہ نبی کریم رف الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دسترخان تھا یہ کپڑے کا چمڑے کا اور کھجور کے پتوں کا ہوتا تھا ان تین قسم کے دسترخان پر تو اس کا دسترخان بھی بن سکتا ہے کھجور کا خلال بھی بنتا ہے خلال جو بعد میں گوشت وغیرہ کے ریشے نکالتے تین کے ذریعے تو خلال بھی بنتا ہے خلال سنت ہے اب کھجور کی چٹائی لیں چٹائی کو تھوڑا سا چیر لیں بلیڈ کے ذریعے تو اب مضبوط خلال تیار ہو جائے گا اس سے کھانے کے بعد دانتوں کے اندر پھنسے ہوئے ریشوں کو نکال جا سکتے ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم بعض اوقات تر خجور کے ساتھ تر خجور جو درخت کی پکی ہوتی اس کے ساتھ خربوزہ تناول فرماتے ایک روایت میں ہے کہ خجور کے ساتھ تربوز کھائیں تاکہ تربوز کی تھنڈک سے خجور کی گرمی ختم ہو جائے تو یہ ملا کر کھایا جا سکتا ہے تو ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خجور کھا رہے تھے اور ایک بکری گزرتی ہے آپ نے اس کو گھڑلی کے ساتھ اشارہ کیا تو وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور آپ کے ہاتھ سے گھڑلیاں کھانے لگی کسمت پہ قربان کس ہاتھ سے کھا رہی تو وہ کھانے لگی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب فارغ ہوگے کھا گے گھٹتے بھی ختم ہوگی تو وہ بکری واپس چلی گئے اس سے تک ککڑی ہوتی ہے جس کو پنجابی میں تر بھی کہتے ہیں تو یہ سبز رنگ ہوتی ہے تو خجور اور ککڑی ملا کر کھانا یہ سنت ہے تو پیارے آقا دو عالم کے نے ککڑی کو کھجور کے ساتھ ملا کر بھی کھایا یہ مسلم شریعت کی روایت ہے اس کے تحت مفتی احمد یار خان نائی رحمت اللہ نے لکھتے ہیں کہ کھجور طبعا گرم وخشک ہے اور ککڑی سرد وطر ان دونوں کے ملنے سے اعتدال ہو کر فائدہ بڑھ جاتا ہے خضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے ککڑی اور کھجور کو کبھی تو میعدہ میں جمع فرمایا کہ بایک وقت کبھی کھجور کھائی کبھی ککڑی اور کبھی چبانے میں جمع کیا کہ کھجور شریف موں میں رکھ لی اور ککڑی بھی موں سے کتر لی اور دونوں ملا کر چبائیں اور کبھی کھجور اور تربوز بھی ملا کر کھائے ہیں تو کھجور ککڑی سے ملا کر کھانا صحت کے لیے بہت مفید ہے تو کھجوریں تو بہت ساری ہوں گی سب سے بہترین سب سے عالی کھجور عجوہ کھجور یہ کہاں کی ہے یہ تو ہمارے مدینے کی ہے تو مدینے بخاری شریف کی حدیث باقی جو صبح صویر سات عجوہ چھوہارے کھائے تو اسے اس دن زہر اور جادو نقصان نہیں دے گا تو اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یا خان نائمی علیہ رحمت اللہ لغنی لکھتے ہیں کہ عجوہ مدینہ پاک کے عالی قسم کے چھوہارے ہیں ان کا رنگ سیاہ ہوتا ہے ان پر کچھ دھاریاں قدرتی ہوتی ہیں تو عوالی مدینہ یعنی مدینہ کے اطراب میں ایک باغ ہے جس میں عجوہ کے دو درخت ایسے ہیں جنہیں حضور نبی کریم رحمت نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تو ہے جو حدیث میں بیان ہوئی مگر عجوہ مدینہ منورہ کا ہونا چاہیے عجوہ خجور کے گٹلی جو ہے اس سے دل کے مرض کا علاج بھی ہو جاتا ہے ایک کالم نگار نے اس کی برکتیں لکھی تھی بتصرف اس کو امیر سنت نے نکل کیا تو اپنے الفاظ میں اس کو مختصر پیش کرتا ہوں کہ وقت تحریر ایک چوراسی سالہ بہت بڑے سابق فوجی افسر کا بیان ہے کہ چھپن سال کی عمر میں مجھے دل کا عرضہ لاحق ہوا تو میں اپنے مرض کو خفیہ رکھنا چاہتا تھا ورنہ میرے فوجی کیریئر پر ضد پڑھ سکتی تنانچہ میں ڈاکٹری علاج سے قطرہ رہا تھا اتنے میں کسی صاحب نے بتایا کہ مدینہ منورہ مشہور خجور اجوہ کی گھٹلیاں باریک پیس کر اس کا پاورڈر یعنی صفوف روزانہ صبح آدھی چمچ پانی کے ساتھ نگل لیجئے وہ کہتے ہیں میں نے اس نسخے پر عمل کیا الحمد اللہ عزوجل میری صحت میں بہتری آگئی اور اسی کی برکت سے شاید 84 سال کی عمر میں بھی میں نہ صحت من ہوں بلکہ میرا دل بھی جوانوں کی طرح کام کرتا ہے اسی اخبار ی قالم میں یہ بھی ہے کہ 1995 میں ایک مشہور شخصیت کو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کے لندن جانے کا فیصلہ کیا فوجی افسر کہتے ہیں میں ان کو یہ نسخہ بتایا اور مشورہ دیا کہ تیس دن یہ علاج کروا لیں اگر فائدہ نہ ہو تو پھر انجیو پلاسکی کروا لیجئے گا انہوں نے نسخہ لیا اور استعمال شروع کردی ایک مہینے کے بعد لندن جاتے ہیں وہاں نامور کارڈیالوجیس یعنی مہار امراض قلب سے رابطہ کیا انہوں نے ٹیسٹ کروا ٹیسٹ کے نتائج دیکھ کر بتایا کہ آپ کا دل تو بلکل ٹھیک ہے کسی قسم کی علاج کے ضرورت میں پھر کہتے کہ میں نے اس کے سامنے اپنے پرانے ٹیسٹ بھی رکھ دی تو اس کو اپنا معمول بنا لیا تو نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے تو اجوہ خجور کی گھٹلی میں یہ برکت ہے تو میرے مٹھے مٹھے سہم جو بھی علاج ہو وہ علاج طبیب حکیم یا ڈاکٹر ماہر ہو اس کے مشورے سے شروع کرنا چاہیے کیونکہ خجور کے فوائد بڑھے لیکن جس کو ہے ہی شگر اس کو تو خجور سے دور رہنا چاہیے کیوں کہ اس کی مٹھاس ہے اور مٹھا شگر کے مریض کے لیے زہر کی معنید ہے تو وہ نہیں کھائے گا سہاری جب کرتے ہیں اس کے پھر اور بھی کافی فوائد ہے کہ خجور کھانے سے ایک کولنج یعنی بڑی انتری کا درد یہ نہیں ہوتا اور ایک اور حدیث پاگ میں خجور کھاؤ اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں پھر ایک اور جگہ پر ہے کہ حضرت ربی بن خسین رحمت اللہ فرماتے کہ میرے نزدیک حمل والی کے لیے خجور سے اور مریض کے لیے شہ سے بہتر کسی چیز میں شفا نہیں جو فاقی کی وجہ سے کمزور ہو گیا اس کے لیے خجور بے حد مفید ہے کیونکہ یہ غزائیت سے برپور ہے اس کے کھانے سے جلد توانائی بحال ہو جاتی ہے لہٰذا خجور سے افتار کرنے میں بھی یہی حکمت ہے دمہ دل گردہ مسانہ پتہ اور آنتوں کے امراض میں خجور مفید ہے یہ بلغم خارج کرتی موں کی خوشکی کو دور کرتی اور پشاب آور ہے دل کی بیماری اور کالے موتی کے لیے خجور کو گٹلی سمیت اوٹ کر کھانا مفید ہے تو خجور کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں ایک خجور تو یہ آپ کے سامنے پڑی تو اس کو تر خجور کہا جاتا ہے تو خجور کو جب درخت سے اتارتے ہیں تو پھر اس کو عام طور پر جن کے باغات ہوتے ہیں تو اس کو دھوپ میں پھیلا دیتے ہیں کچھ تائم اس پورا دن جب دھوپ لگ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو بوریوں وغیرہ میں بند کر کے یہ مارکیر میں بھیجتے ہیں دھوپ لگنے کی وجہ سے اس کی مٹھاس اس کی شیرینی اس کی لذت مزید بڑھ جاتی ہے اس ہی طرح خجور کو اُبال کر بڑے بڑے کڑاہوں میں اُبالتے ہیں تو اُبالنے کے بعد اس کو زمین پر ڈال دیتے ہیں یعنی کہ چیز بچھا کر جب سوک جاتا تو چھوہارے بن جاتے ہیں پھر ایک اور خجور کی قسم ہے جس کو آپ نے دیکھا ہوگا یہ پیلے پیلے ہوتے ہیں یہ بہت لذیذ ہوتے ہیں ان کو دوکا کہتے ہیں ڈال واؤ کاف علی تو یہ دوکا یہ جس نے کھایا وہ ہی جانتا کہ اس کی لذت کیا ہے تو خجور ایسی رب تعالیٰ کی نعمت کہ یہ کچھی عالیٰ میں کھائیں تو مفید پکی عالیٰ میں کھائیں تو مفید خوش عالیٰ میں کھائیں تو مفید اس کے اس کی جناب چھال اس کے جناب درست کا گودہ اس کا تنہ اس کی جڑیں اور اس کی شاخیں کیا کچھ نہیں ہے کجور کی نعمت میں تو ہم رب تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا کیسے شکر ادا کریں اگر ہم سوچنے بیٹھیں تو ہمارا دواق کام نہ کریں لیکن آج اس نعمت کا تو احساس ہو گیا ہمیں دور ہٹ جانا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اس سے شکر کی یہ صورت کہ اس کی نافرمانی سے بچیں یہ اختیار کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ترجمہ ایک کنز ایمان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے